آجمال بلوز آپ سب سے پہلے تو یہ کہہ دیجئے کہ ہرتال آپ کی کامیاب نہیں کام آپ کے مطالبات کے حوالے سے ہرتال تو میڈیا نے بتانی ہے کہ کامیاب ہے نہیں ایک تو کامیاب ہے نہیں کہ چلیں آپ نے شیٹر بند کرانے تھے شیٹر ڈاؤن ہوا لیکن آپ کے کچھ مطالبات بھی تھے اس سلسلے میں بھی کوئی پیش شرط ہوئی ہے دیکھیں یہ جو ہرتال ہوئی ہے یہ میں اکثریت آپ کو بتاؤں تو اس میں نون لیگی تاجر ہے تاجر رانما نون لیگی ہیں یہ حکومت پر عدم اعتماد ہے سوہ کروڑ تاجروں کا یہ جو ہر جگہ پہ شیٹر ڈاؤن ہے یہ عام بات نہیں ہوئی ہے ہم حکومت کو چھے ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو واپس لے لیں یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو سٹ کر لیں یہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ویلیویشن ٹیبل پہ دنیا میں کئی قانون نہیں ہے کہ آپ ویلیویشن پہ آپ ٹیکس لیں گے انکم ٹیکس آپ کی انکم پر ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے شروع میں ہمیں کہا مارچ میں جب یہ سکیم لائی گئی تھی ہمیں کہا کہ یہ تاجر دو سکیم ہے صرف نان فائلر کے لیے نان فائلر بارہ سو روپے دے گا اور ریجسٹر ہو جائے گا ہم نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہم نے ایکسیس دی کہ آئے ریجسٹر کر لیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو آنا چاہیے ہمیں خوش ہی ہوئی کہ ایف بی آر ان لوگوں کو لا رہا ہے لیکن اس میں مخلص نہیں تھے یہ جسٹ ایک بہانہ تھا اہمیں کچھ جگہوں پہ گئے ہیں کچھ پہ نہیں اس میں معاشر کا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ نان فائلر کیٹگری تو ہونی ہی نہیں چاہیے کیوں کوئی نان فائلر ہی ہونے چاہیے میں بتاتا ہوں اس کے بعد انہوں نے یہ کچھ ہڑتال سے ہمارے کوئی بیس پچیس دن پہلے جو سابق چیرمین ایف بی آر تھے انہوں نے میٹنگ کی ہم نے کہا بھئی سچ بتا دیں یہ تاجر دوست ہے کیا اس کے کچھ بتا نہیں رہے آپ نہ آپ لوگ ریجسٹریشن کر رہے ہیں نہ کچھ بتا رہے ہیں انہوں نے سچ بول دیا انہوں نے کہا جی ویلیویشن ٹیبل ہے آپ کی جو دکان کی قیمت ہوگی جو ویلیو ڈی سی ویلیو یا ایف بی آر ویلیو ہوگی اس پر ہم آپ کو ٹیکس لگائیں گے نہیں پراپٹی پر پراپٹی پر اب اندر تو قرائدار بیٹھا ہے مالک پراپٹی کا ٹیکس تو ادا کر رہا ہے اب قرائدار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دکان کی قیمت یعنی چھوٹی سے چھوٹی دکان آج کل کروڑ روپے سے کم کوئی نہیں ہے جو کروڑ روپے کی دکان ہوگی اس کی ہم دس فیصد آپ کی آمدن تصور کریں گے اس آمدن پر آپ کو تھرڈی فائی پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا چاہے آمدن ہو رہی ہو یا آمدن ہے یا نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے یہ لڑائی تھی نہیں لیکن دیکھیں نا یہ مجبوراً حکومت کر رہی ہے نا اگر آپ اپنی انکم شوئی نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی ہے تاجروں نے اپنی انکم کے لیے کوئی نہ کوئی کھاتے بنائے ہوئے ہیں جنونلی دو قسم کے بکس بنی ہوتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ بہت سارے جو ریٹیلرز ہیں اور چھوٹے دکاندار ہیں ان کے پاس تو کوئی اس طرح کا میکنیزمیں موجود نہیں ہے کہ حکومت کو اپنی انکم بتا سکیں کتنی ہیں دیکھیں پچیس سال مجھے سیاست تاجر سیاست میں ہو گئے ہیں دو ہزار ایک سے میں لگا ہوں عبداللہ یوسف کے وقت سے کہ بجلی کے جو بلنیں کمرشل یہ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے اس پر آپ دس فیصد انکم ٹیکس وصول کر رہے ہیں جب آپ انکم ٹیکس وصول کر رہے ہیں وہ آپ کی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے تو اس کو ریجسٹر کیوں نہیں کرتے ہیں آپ اس کو ریجسٹر کر لیں ابھی بھی میں کہتا ہوں سوا کروڑ تاجر ہے بجلی کا کمرشل میٹر اس کے پاس ہے اس کے اوپر وہ اڈوانس ٹیکس ادا کر رہے ہیں آپ اس کا اڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹن فائل کر لیں اوہ جی مہان ہے پتہ نہیں میٹر کس کے نام ہے اوہ بھائی جو اس پرمیسز میں بیٹھا ہے جس جگہ میٹر لگایا آپ اس کو لیٹر نوٹس دیں کہ آپ اس سکیم میں ابھی بھی ہم نے کہا تاجر نیٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایف بی آر سچی بات یہ ہے کہ اتنا چوری ہو رہا ہے ہمارا یہ جو ٹیکس رستے میں آپ کے سامنے وزیراعظم صاحب نے بارہ لوگ نکالیں ہر وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر کے اندر مسائل ہیں ایف بی آر کو ٹیک کر رہا ہے ٹیک کرتا کوئی نہیں ہے اس کی کرپشن کو کوئی نہیں ٹیک کرتا ہے یہ کہتے ہیں تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں اوہ بھائی تاجر ٹیکس دے رہا ہے ٹیکس لینے والا جب چور ہوگا تو وہ ٹیکس کیسے وصول ہوگا اب یہ مطالبہ کرنا کہ جی نہیں آپ پہلے ٹیکس کا پورا نظام ٹیک کریں پھر ہم ٹیکس نیٹ میں آئیں گے سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں ہیں وہ ان کو نیٹ میں لانے کی مشکلات کیا ہیں کتنے تاجر اس وقت ٹیکس نیٹ میں ہیں دیکھیں سوہ کروڑ تاجر ہے بیس لاکھ سے زیادہ ایف بی آر کے لوگ جب لوگوں کو نیٹ میں نہیں لائیں گے دیکھیں یہ ملک ہے جہاں لیٹریسی ریٹ کوئی نہیں ہے تاجروں میں ون پرسنٹ بھی نہیں ہے جو سکول نہیں جاتا ہے ہم اس کو دکان کھول دیتے ہیں دنیا کی طرح ہم نہیں ہیں ہم باتیں دنیا کی کرتے ہیں لیکن آئی ایم ایف سے موائدہ کرتے ہیں پاکستانی لوگوں کے مطابق نہیں کرتے ہیں آئی ایم ایف کی سربراہ نے چند دن پہلے ایک انٹرویو دیا ہے اس نے کہا جی ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ ٹیکس بڑوں پر لگائیں لیکن وہ چھوٹوں پر لگا دیتے ہیں وہ گھری پر لگا دیتے ہیں ہم انہیں نہیں کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ویلیویشن ٹیبل بنایا ہے اس کو واپس لیں ہم ہر ساتھ بیٹھیں تمام تاجروں کو جو نیٹ میں نہیں ہے ریجسٹر کریں ریجسٹریشن کے بعد ان کو کہیں اگلے سارے فائل ریٹن کریں جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ بیس تو بناتے نہیں ہیں نہیں ٹیکس ہم دے رہے ہیں دیکھیں جو نان فائلر ہے انڈائریک ٹیکس کا اس کا دس فیصد بجلی کے بل پہ ہر تاجر یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس ہر تاجر جو نیٹ میں نہیں ہے وہ بھی ساٹھ ستر ہزار پی سال کا ٹیکس ادا کر رہا ہے جو ٹیکس میں نیٹ میں نہیں ہے وہ اتنا دیر ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ نیٹ میں آنا بھی نہیں چاہتا وہ اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ وہ آئے گا تو پتہ نہیں خوف کیا ویسے تاجر کو یعنی وہ ساٹھ ستر ہزار پی دے دے گا نہیں نہیں ہوتا کیا ہے وہ جو ایف بی آر کا بندہ ہے وہ جب اس کے پاس جاتا ہے اس کو کہتا ہے یہ نیٹ میں آنا آ گیا نا تو مارے جاؤ گے اس کو کوئی سکھایا آج تک کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ یار جو تیس چالیس سال پہلے کہ اگر آپ نیٹ میں آ جائیں گے آپ کا سب کچھ وائٹ ہو جائے گا وہ کہتا ہے میری جیب بھر دو اپنی جیب کے لیے اس کو یہ راستہ نہیں بتاتا ہے میں آپ کو بتاؤں ابھی پوائنٹ آف سیل کہاں لگا ہے ہم نے پڑے لکھے تاجروں کے پاس جن کے پاس منشی کھڑے ہیں کاؤنٹر پہ منیجر کھڑے ہیں برینڈ ہیں وہ چین ہیں وہ سپر سٹور ہیں وہ کیشن کیریز ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے وہاں پہ پوائنٹ آف سیل لگی ہے اب اس پوائنٹ آف سیل میں کیا ہو رہا ہے لگانے والا چوری بتا رہا ہے پرائیویٹ آدمی ہے جو ادھر افکس کر رہا ہے پرال کا بندہ اسی کو کہتا ہے میرے ساتھ بھی مکو وہ دونوں اس کے ساتھ مکے ہیں میں نے کمیشنر صاحب سے پوچھا سچ بتائیں کہ یہ جو پوائنٹ آف سیل لگی ہے اس سے ٹیکس زیادہ آیا یا کم اس نے قسم سے مجھے کہا کم ہو گیا صحیح اور بھائی جب چوری ہو گیا کر کون رہا ہے چھیک ہے اگر وہ ان کی بات نہیں مانتا ہے اگلی بات بتاؤں اگر ان کی بات نہیں مانتا ہے اس کو نوٹس بیج دیتے ہیں کہ تُو نے بیچ میں بند کیا تھا ٹیکس صحیح نہیں جا رہا بالکل صحیح ہے میں چلیں اب آپ بلو صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ تاجر تو سوا کروڑ تاجر جس میں سے 90% شاید پی ایم ایل این کے حامی ہوں گے یعنی ہمیشہ تاجر کمینٹی آپ کے ساتھ کڑی بھی ہے آپ کی جماعت کے ساتھ کڑی بھی ہے لیکن اس نہج پر معاملات آگئے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ شٹڈ ڈاؤن ہرتال کا سامنا کرنا پڑا پورے پاکستان میں بالکل ایک روپے کا کاروبار آج نہیں ہوا کیسے حکومت کنٹول کرے گی سیچ پیشن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کافی باتیں تو جو انہوں نے بتائی ہیں وہ مطلب ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے جو نظام کے لیکیجز ہیں اور جو وہ سسٹم کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے نئے لوگ ٹیکس میں نہیں آ رہے اور خاص طور پر جو پرانے لوگ ہیں وہ ٹیکس چوری میں ملوث ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کردرتے ہیں ہمارے ٹیکس کے نظام میں آنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ ریفارمز کر رہی ہے اور یہی وجہ تھی کہ جو پورے نظام کو ڈیجیٹل آئیز کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے انیشیائیٹیو لیا ہے وہ یہی وجہ تھی ہاں کسی حد تک میں سمجھتا ہوں حیات کے بارے میں یہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس کا اضالہ اسی نظام کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے تو ہم جتنی جلدی ڈیجیٹل آئیزیشن کی طرف جائیں گے یہ جو درمیان میں ٹیکس چوری کا نظام ہے چاہے وہ ماذرت کے ساتھ تاجر طبقے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ایف بی آر کے ملازمین کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ضروری ہے لیکن وہی آپ نے بھی ٹھیک کہا ہے کہ جو نون فائلر کی ٹام ہے میرا خیال ہے یہ پاکستان میں سنائی دیتی جب آپ پاکستان سے باہر لکھلتے ہیں یہ کٹیگری نہیں ہونی چاہیے اور واقعی یہ ایک بات ہے کہ لوگ ٹیکسٹ نیٹ میں آنے کے لیے یا ریجسٹر ہونے کے لیے ٹکراتے ہیں ڈرتے ہیں یا ان کو ڈرائیا جاتا ہے اس میں ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پر تمام سٹیک اولڈرز کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیکس کا نظام بھی بہتر ہو ہمارے ملکہ پھر نظام زندگی تو ٹیکس سے ہی چلنا ہے بلکو ٹھیک ہے